بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے ہم چپٹر کر رہے ہیں پیٹرٹیزم اور اس میں ہم question answer کر رہے ہیں ایکسرسائز میں آج کا ہمارا question ہے share some past habit اپنی کوئی پرانی عادت جو ہیں وہ بیان کریں what is a habit anything that you do as per routine anything for which you don't have to think which just happens is a pre-programmed way کوئی بھی کام جب روٹین میں بار بار کیا جائے اور وہ خود بخود ہوتا چلا جائے تو اس کو عادت کہتے ہیں یعنی I am not fully conscious لا شعوری طور پر ہوتا ہے I am not deciding غیر ارادی طور پر ہوتا ہے اور خود بخود pre-programmed way سے ہو جاتا ہے we are what we do repeatedly do ہم وہ ہیں جو کام ہم بار بار کرتے ہیں excellence مہارت then is not an act ایک عمل نہیں ہے just a habit یہ ایک عادت ہے first we make habits پہلے ہم عادات بناتے ہیں then our habits make us پھر عادات ہمیں بناتی ہیں یعنی عادت کو بنانا مشکل ہوتا ہے your habits determine your future تمہاری عادات تمہارے مستقبل کا تائین کرتی ہیں are you headed in the direction you want to go کیا تمہاری سمت درست ہے جس سمت میں جانا چاہتے ہو اسی سمت میں جا رہے ہو تو یہ ایک عادت ہے جس کو کہتے ہیں begin with end in mind آغاز سے پہلے انجام کا سوچو تو بہت مشہور ایک رائٹر ہے stephan r.kowie اس نے اس عادت کا ذکر کیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم اس کے انجام کا سوچتے ہیں مثلا ہم نے سکول جانا ہو تو ہم اس طرف کا رستہ اختیار کرتے ہیں اپنا back pack کرتے ہیں اور ہمارے دماغ میں ہوتا ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگر ہم مارکٹ جائیں تو جو ہم نے خریدنا ہوتا ہے اس کی لسٹ بناتے ہیں جیب میں پیسے ڈالتے ہیں مارکٹ جانے کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور اگر ہم نے سٹیشن جانا ہو تو ہم سفر کا سامان پیک کرتے ہیں ادھر جاتے ہیں تو ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے ہم ہر نماز میں اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اہد نصر و اطال مستقیم لیکن کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ راستہ کون سا ہے تو پیارے بچوں اس کے لئے قرآن مجید کو ترد میں سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتا چلے گا سرات مستقیم کیا ہے تو اب ہم نے پاسٹ ہیبٹ شیئر کرنی ہے تو ہم اپنی بچپن کی یادوں میں جھانکتے ہیں چائلڈ پھوڈ میمریز اپنی اپنے بچپن کی یادیں یاد کریں وین شی واز آ چائلڈ جب وہ ایک بچی تھی شی یوز ٹو پلے ویڈ ڈالز وہ گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی یعنی اب وہ شی ڈازنٹ ڈو اٹ اینی لانگر وہ اب اس کو کام نہیں کرتی لیکن بچپن میں کھیلتی تھی وین ہی واز آ چائلڈ جب وہ بچہ تھا ہی یوز ٹو پلے ماربلز وہ ماربل کھیلتا تھا یہ بھی ایک افرمیٹیف سینٹنس ہے اب وہ نہیں کھیلتا لیکن بچپن میں وہ کھیلتا تھا تو ہم نے یوز ٹو کا لفظ استعمال کیا تو افرمیٹیف سینٹنسز میں آئی ہی شی اٹ وہ یودے کے ساتھ ہم یوز ٹو کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کام جو ہم بچپن میں کرتے تھے لیکن اب نہیں کرتے تو یوز ٹو جو ہے جب کوئی کام ماضی میں باقائدگی سے ہو رہا تھا لیکن زمانہ حال میں نہیں واقع ہوتا وہ یوز یوز ٹو پلس این افرمیٹیف when we want to say that something happened regularly in the past اسی طرح ایک اور example ہے جیسے I used to play tennis but now I play only football ماضی کی عادت ماضی کی روٹین I played tennis in the past but now I don't play it اب میں اس کو نہیں کھیلتی تو پاسٹ habits کو بتانے کے لیے ہم would بھی استعمال کر سکتے ہیں اور used to be جیسے when I was a child my grandma would read to me every night جب میں بچہ تھا تو دادی اماں روزانہ رات کو مجھے پڑھ کر سناتی تھی اس جملے کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے when I was a child my grandma used to read to me every night یعنی اگر آپ نے past habit کا ذکر کرنا ہو تو آپ دونوں میں used to اور would استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کوئی ماضی کی حالت بتانی ہو information دینی ہو تو آپ صرف used to استعمال کریں گے جیسے I used to like tomato soup but now I hate it میں tomato کا soup پیتا تھا لیکن اب مجھے اس سے نفرت ہے اس میں ہم would نہیں استعمال کر سکتے اب آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں سے which of these is not used for the past habits تو be used to جو ہے وہ ہم past habits کے لیے استعمال نہیں کرتے صرف would اور used to استعمال کرتے ہیں which of these can be used to talk about past states would اور used to ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم used to جو ہے وہ past states کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم would would نہیں استعمال کرتے تو اب یہ دیکھیں would on the other hand is used just to express habits in the past not general information جیسے when I was six years old I would study from Monday to Friday تو ہم ایک habit کو استعمال کرنے کے لیے would use کرتے ہیں لیکن used to جو ہے وہ indicate a habit in the past as well as general information عادت اور عام معلومات کے لیے دونوں کے لیے used to استعمال ہوتا ہے I used to play basketball when I was a child امیدہ آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں